میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار تری تری ٹائم درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخشتے ہیں صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا وضو کرنے کے بعد یکا یک مسکر آئے جو ساتھی لوگ تھے کہنے لگے کہ جو ساتھی لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ جانتیوں میں کیوں مسکر آیا پھر خود ہی سوال بھی کیا اور خود ہی جواب دیا کہ ایک بار سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے تھے اور صحبہ کرام سے فرمایا جانتے ہوں میں کیوں مسکر آیا صحبہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاتھ فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسہ کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد سیدہ عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصص تھا جو میں آپ کو واقعہ بیان کیا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ امیر المومنی ٹھٹ خلیفہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد اتباع فرماتے تھے اتباع آپ کو عوبے کرتے تھے آپ کی ادا کو ادا کرتے تھے کہ جیسے کبھی ہم نے سنا کہ آپ نے خود ہی فرمائے کہ ایک جگہ پر نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا تو میں بھی آج اسی محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ بہت زبردست عشق رسول والی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے تھے کہ نہیں یہ پتا چل جائے کہ آقا دو جہاں ہمارے آخری نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو وہ عمل کرتے تھے اس کو کرنے میں بڑی لذت محسوس کرتے تھے یہ محبت کی بات ہے آج بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نہ تو اس کی نقل کرتا ہے لوگ ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ایکٹر کو پسند کرتے ہیں تو ان کی محبت کرتے ہیں ان کی سٹائل کو اپناتے ہیں ان کے انداز کو اپناتے ہیں صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے تھے جو آپ کرتے تھے ویسا کرتے تھے اسی طرح ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا دستی آپ کیا کہتے ہیں انگلیش میں شولڈر ہاں شولڈر تو گوشت منگوایا بیف تو اور کھایا اور بغیر وضو کیے نماز ادا کی دوبارہ وضو نہیں کیا وضو پر وضو نہیں کیا نماز کے لئے وضو تو ضروری ہے نماز ادا کی پھر فرمایا کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کا یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ ہے تھے حضرت سیدنا عثمان گنی زنو رین جو صحابہ کرام علی مردوان میں بڑے مالدار صحابی تھے سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال تھا آپ کے پاس حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی بہت ہی زیادہ مالدار رچسٹ صحابہ کرام علی مردوان میں آپ کا شمار ہوتا ہے بزنس میں ان تھے ایک بات میں آپ کو اس لطف کی بتاؤں اچھی سی بات مزا آئے گا آپ کو شروع کے چار خلیفہ ہمارے چاروں خلفہ راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ ہمارے تھے حضرت مولا علی شہر خدا علی المرتضی قرم اللہ تعالیٰ وجہ الكریم یہ چار خلیفہ ہیں یہ چاروں میں جو شروع کے تین ہیں نا تینوں بزنسمن تھے تینوں بزنسمن تھے میں نے یہ بات کیوں بتائی آپ کو یہ بات بتانے کے ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا یا بزنس کمیونٹی یا ہماری سوشل کمیونٹی جو ہے جو سوشل ورکنگ کے اندر بزی ہے یا بزنس ورکنگ کے اندر وہ بزی ہوتی ہے یا اسی طرح کے پروفیشنل عظام میں بزی ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی بہت بزنس کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ایسوں کی اگر ہم تھوڑی سی پوزیشن دیکھتے ہیں تو یہ بدکسوتی کے ساتھ نماز کا وقت بھی نہیں پاتے کہتے ہیں اب بزی ہوتے ہم لوگ نیکی کا کام بھلائے کا کام پریکٹیکل میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طبقہ نیکی نہیں کرتا میرا ہی ہرگز مطلب نہیں ہے لیکن آپ کو عموماً یہ طبقہ مسجد پہ کم نظر آئے گا آپ کو ان کو پوچھیں گے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا سب کو نہیں آئے گا میں جرنل بات کر رہا ہوں نا اسی طرح بہت سارے عبادت جیسے فرض عبادت ہوتی ہیں فرض علم ہوتا ہے جس کا سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے obligatory knowledge جس کو ہم کہتے ہیں فرض علم جس کو کہتے ہیں یہ normal یہ busy رہتے ہیں یہ طبقہ اپنی business کو grow کرنے میں اپنے professionalism کو grow کرنے میں یا اپنی کوئی بھی social activities کے اندر وہ اتنے busy ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لئے time ہی نکال پاتے ہیں کہ جن کا تعلق خاص تبلیغ دین سے ہے خاص تبلیغ دین سے ہے نیکی کی دعوت سے ہے نماز پڑھنے اور نماز پڑھانے سے ہے قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے سے ہے ایک طرف یہ condition ہے دوسری طرف میں نے آپ کے سامے کیا بیان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آدھی دنیا پر ان کی سلطنت تھی اور خود امامت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے مسجد کے اور فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میرا دیل کرتا ہے کہ ازان بھی میں دیتا ازان دینے کی بھی آپ کے اندر اتنی تربت تھی مگر نماز امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامت کرتے تھے تو یہ جو کانسپٹ ہے اس کو تھوڑا سا کیلئر کرنا چاہیے کہ ہم چاہے جوب کریں کوئی پروفیشن اختیار کریں یا ہم بدنس کی طرف جائیں ووٹیور اول سب ہو ڈیو ٹو شریعہ یہ تو کنڈیشن تو رہی گی رہی مسلمان کے ساتھ جب کسی بھی فیلڈ کے اندر جائے کوئی بھی پروفیشن اختیار کرتا ہے وہ سارا ہوگا ڈیو ٹو شریعہ شریعت کے حقام کے مطابق ہوگا یہ تو ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے یہ تو لازمی چیز ہے مگر ان تمام کے ساتھ ساتھ کیا وجہ ہے کہ نیکی اور عبادت کا وقت نہیں نکل پاتا اس لئے میں نے آج آپ کے سامنے انتیاہی بزرگتر معزز ترین صحبی حضرت سیدنا سمانی گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ میں نے واقعیات آپ کو بیان کرنے ہیں تاکہ ہمیں ان کی سیرہ سے سیکھنے کا موقع ملے کہتے ہیں نا آپ کیا ایک انگلیش کا بڑھ ہے انسپیریشن نا انسپیریشن کا ایک بڑھ ہے ہماری انسپیریشن کون ہے یہ صحبہ اکرام ہم کسے دیکھ کر عمل کریں یہ صحبہ اکرام انہیں ہمارا رول موڈل اس ذات پاک نے بنایا جس ذات پاک کو رول موڈل اللہ پاک نے بنایا یعنی اللہ نے فرشات فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بلاویڈ لائف ہے ہولی لائف ہے خوبصورت زندگی ہے یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحبہ کو ہمارے لئے موڈل بنایا کہ کسی ایک کی پیروی کرلو ہدایت پا جاؤ گے یہی ہے صحبہ اکرام اور اس میں بھی اب وہ صحبی جس کے بارے میں یہ بات کوئی ڈاؤڈ فول نہیں ہے کہ یہ قطع جنتی دے سرکار نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے اور آپ نے دو دفعہ سرکار سے جنت خریدی ہے نے حاصل کی ہے مسلمانوں کی مدد کر کے انشاءاللہ وہ وقت پر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ بہت ہی عظیم صحبی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیاء کے پیکر اور معزز most respectable person معزز و مکرم عثمان بن افان ہے اتنے زبردست حابی تھے اتنی ان کے اندر حیاء تھی کہ اگر آپ کسی کمرے میں ہوتے روم میں ہوتے اور اس کا دروازہ بھی بند ہوتا دور کلوز کر کے روم کے اندر الان اکیلے تب بھی نہنے کے لیے ایڈ ڈا ٹائم آف ڈیک بات نہنے کے لیے کپڑے نہ اتارتے ہیں اور حیاء کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے تھے یعنی اب can you imagine کہ اتنی حیاء ایک شخص کے اندر ہے ذات کے اندر ہے کہ کمریا بند بات مطلب نہنے کے لیے کوئی ہے نہیں اور لیکن اتنی حیاء تھی آپ کے اندر کہ پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے نہنے کے لیے اور کپڑے بھی پینے ہیں وہ کمر سیدھی یعنی بلکل جیسے آدمی حیاء کی وجہ سے جو بلکل کیا اس کو میں can't explain تریف سمجھ سکتے ہیں ہم غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان گنیر رضی اللہ تعالیٰ کتنی حیاء عطا فرمائی اللہ اس حیاء کا میں صدقہ عطا فرمائی اس کے ساتھ عبادت میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے کہ حضرت سیدن زبین بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ سے رواید ہے کہ عمیر المومنین سیدن عثمان گنیر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ روزے رکھتے اور رات میں کچھ آرام کر کے پھر ساری رات عبادتیں بسر کرتے تھے روزے رکھنا عبادت کرنا شرم و حیاء کے پیکر ہونا ساتھ ساتھ اللہ کریم نے جو آپ کو مال دیا تھا اس مال کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان گنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے حاصل کرتے اور اس کے بندوں پر مال خرچ کرتے اپنے دوستوں سے بھی آپ آگے بھر جاتے تھے اتنا مال خرچ کرتے تھے حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ امیر الممن حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو مرتبہ جنت خریدی جب بیر روما جو پانی کا کومہ تھا اسے خرید کر مسلمانوں کے لئے وفق کیا اور دوسری مرتبہ جب غزوہ طبو کے لئے سامان فرہم کیا یہ دو موقع پر آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت خریدی ایک دفعہ سرکار نے فرمایا آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا یہ آپ کا کتنا خوبصورت انداز رہے خدا میں خرج کرنے کا خرج کر دیتے دیکھیں انڈرسٹوڈ سی بات ہے اقل مند انسان اپنے چیزوں کو سیف کرتا ہے آج کے لوگ عموماً اپنا پیسہ اسی جگہ جمع کرواتے ہیں جہاں زیادہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں یہ کوئی صحیح اقل کی بات ہے کہ جہاں زیادہ سیکیور ہوگی چیز وہیں پر آج کے اپنی فیملی وہاں شیفٹ کر دیتے ہیں زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے ہر چیز اپنے آپ کو بھی وہاں شیفٹ کر دیتے ہیں جہاں زیادہ اپنے آپ کو سیکیورٹی فیل کرتے ہیں یہ ایک اقل کا بھی تقاضہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی موڈ میں رکھے اور پیسفل رہتا ہے میں نے بیٹر پیرستامی بھائیو دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے اصل جو بنیادی طور پر اقل مند انسان ہے نا وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے لئے تیاری کرتا ہے میرے آقا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی سیرت آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا آپ نے تجارت کی آپ بدنس بین تھے بہت سارا مال آپ کا آتا تھا جیسے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اس طرح کہ ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے ٹریڈر تھے اب کبھی بہت سارا مال مکہ مکرمہ میں آیا کرتا تھا جہاں بہت بڑا کام ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں خریتیں بغیرہ بغیرہ مکہ مکرمہ ازاد اللہ شرف و تعظیمان ایک وقت بہت بڑی منڈی تھی بہت بڑی مارکٹ تھی ٹریڈنگ کی لوگ حج کے لئے ہم آیا کرتے تھے حد عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا جب مال تجارت آتا تو آواز آتی تھی کہ ان کا مال آیا آج تھوڑے بہت کنٹینر اگر آ جائیں کسی کے تو انہوں نے کہاں یہ بہت بڑی پارڈی اس کے اتنے سارے کنٹینر آتے ہیں مال کے اس وقت کنٹینریں نہیں ہوتے اس وقت اونٹ ہوتے تھے کئی کئی اونٹ لدے ہوئے آتے تھے مالوں سے بڑے ہوئے آتے تھے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ ان میں سے کئی برت کتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے خیرات کر دیتے اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب آپ کو اپنی راہ میں خرج کرنے کا جذبہ عطا فرمایا تھا یعنی دو تین چار چیزیں میں نے بیان کی ایک نمبر ون آپ کی سیرہ سے جو میں نے پہلا آپ کو سامنے جو مدنی پھول بیان کیا وہ تھا کہ آپ اتباع رسول میں بہت کوشش کر یعنی کہ ادا کو ادا کرنے سنت پر عمل کرنے کیونکہ یہ عشق رسول کی بہت بنیادی بات ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں عاشق ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں تو اسے کہا جاں جو عشق کرتے ہو تو عشق کی دلیل کا ہے محبت کرتے ہو تو محبت کی دلیل کا ہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے وہ اس کے لئے ٹائم ہی ٹائم ہے ہمیں مال سے محبت ہے اپنی لیونگ سٹینڈر سے محبت ہے جو بھی ہمارے زندگی کا حصہ ہے جو بھی ریالیٹی ہے وہ آپ بھی قبول کریں گے میں بھی قبول کروں گا جو ہم عمومن چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں تو ہماری ہمارا کریکٹر بتاتا ہے ہمارے دن رات بتاتے ہیں کہ ہماری توجہ کہاں ہے ہم چاہتے کیا ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرتے ہیں ان کی دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ کے دین کو پھیلانے میں گزرتے ہیں صرف ظاہری سنتوں پر عمل کرنا مقصد نہیں ہے میرا کہ امامہ شریف سنت ہے پوری داڑی رکھنا نہ صرف سنت ہے بلکہ واجب ہے اور ایک لباس ہے سنتوں بھرا ان تمام کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں ٹھیک ہے کھانا کھانا سنت کے مطابق چلنا سنت کے مطابق یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق بولنا سنت کے مطابق مسکرانا سنت کے مطابق یہ سب نبی پاک کی پیاری پیاری ادائیں جو ایک مسلمان سیکھتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے یہ عشق رسول کی بات بیان کر رہا ہوں اب ایک اور سنت بھی ہے اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہمارے کریکٹر سے ہے پور ایکزامپل سچ بولنا سنت ہے امانت ادا کرنا سنت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے صادق تھے اپنے آپ کو گیبت سے بچانا اپنے آپ کو کینے سے بچانا اپنے آپ کو بخص سے بچانا اپنے آپ کو چگلی سے بچانا اپنے آپ کو دیگر گناہوں سے بچانا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں نے دست مبارک نے آپ کے ہاتھوں نے کبھی کسی غیر عورت کو نہیں چھوا یہ بہت عظیم سنت ہے بہت عظیم ادا ہے میرے آقا کی آج اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ سوسائٹی کی ایک مطلب کے اہم لوگوں کو جمع کیا گیا اس وقت برمنگم میں برمنگم لیول پر اس شہر کے ایک اہم پرسنلیٹیز کو جنہیں ہم شخصیات کہتے ہیں سیلیبریٹیز کہتے ہیں آپ انفلوینس رکھتے ہیں اپنے کئی نہ کئی ایریا کے اندر میں بہت اہم بات آپ کو یہ کر رہا ہوں اس دور میں کہ جہاں پر مرد اور عورت ہاتھ ملاتے ہیں شیخہین کرتے ہیں ماز اللہ حق کرتے ہیں اس کلچر میں اور اس کو بدقسمتی کے ساتھ مسلمان بھی برانی سمجھ رہا ہے اللہ ہمارے حال پر اہم فرمائے اجنبی عورت سے ہاتھ ملانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے گلے ملنا تو دور کی بات ہو گئی ہے آپ کہیں گے کلچر دونٹ سے بھی کلچر پرابلم میں ہوں کلچر نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے تمہیں کہوں گے اسی کلچر کے اندر میں آپ کو وہ ہزاروں مسلمان بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا آپ کہیں گے ہماری سوسائٹی ایسی ہے کلچر کے بعد آپ جائیں گے سیکنڈ آپ کے پاس ایک راستہ ہے سوسائٹی کا مری سوسائٹی ایسی ہے اور اگر آپ ذہن بنائیں تو کوئی سوسائٹی بھی گن پوائنٹ پر ہم سے گناہ نہیں کرواتی ہم سے گن پوائنٹ پر کوئی گناہ نہیں کرواتا اور سوسائٹی کا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے یعنی جو اس سوسائٹی کی بیچارے وہ فوبیا میں آگے ہیں جن کو سوسائٹی فوبیا ہو جائے یہ سوسائٹی فوبیا ہے اب جو سوسائٹی فوبیا میں چلے گئے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا وہ سوسائٹی فوبیا یا اس طرح کا کلچر فوبیا ہو جاتا ہے جناب سب کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے یہ کپڑوں میں بھی مر گئے یہ گاڑی میں بھی مر گئے یہ گھر میں بھی مر گئے یہ فیشنوں میں مر گئے یہ سارا مطلب ہے وہ تھگ گئے یہ لوگ یہ تھگ گئے یہ کوشش کرے گا ہم سوسائٹی میں کوئی اپنا پوزشن بنا لے کوئی کمپیٹ کر لیں بڑ دے نیور بکوز ان سے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تھگ گئے بہت سمپلی سٹی کے ساتھ اگر ہم لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یقین معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے آپ کو تو میں یہاں سے مطلب کے ہیلیکوپٹر میں جا کر میں جنگل میں نہیں اتر جاؤں گا جنگل سے اڑ کر میں یہاں نہیں آجا ہمارے ڈیفینیٹی بات ہے آنا جانا دنیا میں رہنا ملکوں میں جانا کنٹری وائٹ سفر کرنا بہت ساری چیزیں ہمیں بھی موقع یہ دیتے ہیں بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک طاقت و قوت پیدا کریں جس کو ہم کہتے ہیں ایمانی طاقت پیدا کریں کہ یہ جو غلط ہے میں نے نہیں کرنا بہت سمپل بات میں آپ سے کرنا نالج ہو نالج ہو ہمارے پاس نالج ہو اسلام و دین کی بیسک نالج ہو کہ بہت بھی میں نے نہیں کرنا یہ اللہ نے منع کیا اس کے رسول نے منع کیا یقین مانے آپ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا نیور 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 کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکوم کے مطابق کو زندگی گزارے اور وہ زلیل ہو جائے نیور میں مان ہی نہیں سکتا مان ہی نہیں سکتا کوئی بھی مسلمان نہیں مانے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکوم سے ہٹ کر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے بہت مشکل ہے اس کو عزت مل جائے وہ بہت بڑا ہو کر بھی جو ہے نا کسی ایک اسٹیج پر گلامی کی زندگی گزارے گا میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں اہم ترین لوگوں سے اور میں لائی بھی ہوں مدنی چینل دنیا بر میں دیکھا جا رہا ہے اور بہت سارے اس طرح کی مطلب کے لوگ ہوتے ہیں سیلیبریٹیز جس کو وہ مون سوسائٹیز کی کہتے ہیں شاید میری باتوں کو ہون کریں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی سے شیر نہیں کر سکتے آپ کسی سے نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی کہہ دے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپیل ہوتی ہے کہ نہیں بات ہے تو یہی بٹ بوٹ کینڈ ویڈو ایک جملہ اندر سے نکل دا ہے بوٹ کینڈ ویڈو بس اب فس گئے اب نہیں جناب مولانا صاحب یہ بس دعا کرو پھر آخر یہی ہے مولانا دعا کرو مولانا دعا کرے گا انشاءاللہ پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ ہمارا حال درست فرما دے لیکن آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا کروں گا میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں آج کافی دیر تک ہم گئے تھے وہاں والسال میں وہاں ہمارا اجتماع تھا مدری مذاکرہ وہاں سے پھر ہم دوبارہ ٹریول کر کر آئے برمینگم کی طرف تو میں سوچ رہا تھا راستے میں کہا گیا کہ ہم اس طرح اسلام بھائی جمع کریں گے عاشقہ نے رسول میں کیا کروں گا میں سوچتا تھا میں میں کہا آپ کو میں کچھ اپنا درد بیان کروں گا میں آپ سے کچھ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر واقعی آپ انفلینشلز پیپل ہیں اگر ہیں تو پلیس میں جو موضوع لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اس پر غور کر لیں ہم کچھ کریں اللہ کے دین کے لئے کریں روزانہ کی بنیاد تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ڈیلی بیسٹس کے اوپر اپنا ایک طرح سے اس کو آپ میں ہوم وقت تو نہیں کہتا اس کو آپ جو بھی نام دے دیں آپ لے لیں کہ جب آپ گھر پر جائے رہے ہیں سونے کے لئے اور جب آپ سونے لگے ہیں تو جس آس ون کوشن ہمسیلف آج میں نے اللہ کے دین کے لئے کیا کیا جس ایک سوال میں نے آج میرے رب کے دین کے لئے کیا کیا بہت ساری نیکیہ ہیں بہت ساری نیکیہ ہیں غریبوں کی مدد بھی نیکی ہے بہت ساری نیکیہ ہیں حاجت وندوں کے حاجت پوری کرنا بھی نیکی ہے جتیم ہیں پریشان حال ہیں یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو نیکی ہے خود سلام کرنا نیکی ہے سلام کا جواب دینا نیکی ہے کسی سے تکلیف دے چیز دور کر دینا یہ بھی نیکی ہے بہت ساری نیکیہ ہیں نیکیوں کی بہت بڑی لسٹ ہے تو یہ ہم سوچیں کہ آج میں نے کیا نیک کام کیا اور اللہ کے دین کے لئے کیا کیا ایک تو نیکی ہے دوسرا ہے کہ ایک نیکی وہ ہے جو اس کا تعلق خاص دین کی خدمت سے ہے اسلام و دین کی خدمت سے ہے اس حوالے سے ضرور میں آپ کو ارز کروں گا کہ آپ غور ضرور کیجئے گا حضرت عثمان نے کہا نہیں زن و رین زن و رین کہتے ہیں دو نور والا یہ آپ کا لقب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں دونوں شہزادیاں یہ ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئی تھی ایک کا جب وصال ہوا دیت ہو گئی تو دوسری بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا فرماتا ہے اگر تیسری ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان سے کر دیتا یعنی یہ یہاں میں آپ کو بتا ہوں کریکٹر کہ ایک باپ اپنی بیٹی جس کو دے ایک دے تو وہاں احضر داماد آپ کا کریکٹر کیسا ہوگا آپ نے کتنا حسن اخلاق کا مظہرہ کیا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کے ساتھ یعنی جب غزوہ بدر ہوا تو آپ کی زوجہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ بیمار تھی ان کی خدمت کے لیے یعنی کوئی تیمارداری تھی تو آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا ایسا ہی ہے ممتی صاحب یہ بہت بڑا رتبہ ہے اور یہاں پر کریکٹر بتا ہے ایک بہتا ہے فیملی میمبر آپ ایک طرح سے فیملی میمبر بن گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی اور آپ کا رول کتنا اچھا ہوگا آپ کی صیرت کتنی پیاری ہوگی کہ ایک بیٹی دی ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی دی اور دوسری کے بعد بھی فرمایا کہ تیشیر ہوتی ہیں تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے جاتا آئے 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 کمال ہے اللہ ہمیں عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے خیر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بہت مالدار تھے بہت پیسے والے تھے مگر آپ کا عالم یہ تھا کہ مسجد میں ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے دیکھا آپ کے آس پاس کوئی نہ تھا حالانکہ اس وقت آپ امیر المومنین تھے یعنی آپ کے لباس میں بھی بہت سادگی تھی اور اس قدر مطلب کے آپ کی سادگی تھی کہ آپ کمتی کمتی چیزیں اوروں کو دے دیا کرتے تھے خود اپنے لئے ہمیں سادھی چیزوں کا انتخاب کیا کرتے تھے اسی طرح عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صیرت کا پہلو بیان کرتا ہوں اور اتنا یہ پیارا آپ کا انداز تھا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رات کو تحجد کے لئے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ ہوا ہوتا یعنی کوئی نہ اٹھا ہوا ہوتا اب اکیلے اٹھے ہوئے اور کوئی اٹھا ہوا نہ ہوتا تو خودی وضو کا سامان کر لیتے یعنی وضو کا پانی بغیرہ کا انتظام خودی کر لیتے کسی کو جگہ کر اس کی نیند اسٹرپ نہ کرتے امیر المومنین عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرص کیا گیا کہ آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں کسی کو اٹھا دیتے ہیں خادم تھے اتنے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات ان کی ہے اس میں آرام کرتے ہیں یعنی وہ رات کو آرام کرتے کیا ضرورت ہے ان کو اٹھانے کی خود ہی کر لیتا ہوں بھی ہمارے بزرگوں کی صیرت تھی اس میں آجزی ہے توازو ہے یعنی آپ امیر المومنین ہیں عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کھچر پر جا رہے تھے کھچر آپ کو پتا ایک جانور ہے جس سے گھوڑا ہوتا ہے گھدا ہوتا ہے اس طرح کھچر ایک جانور ہے تو کھچر پر بھی سواریاں ہوتی تھی تو اس طرح کارے ہوا رہے تھے نہیں یہ جانوروں پر یہ لوگ سواریاں کرتے تھے تو کھچر پر سواری کر رہے تھے اس حال میں کہ آپ کا خادم آپ کے پیچھے سوار تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اسٹیٹسکو کے دور کے اندر اور اتنی مطلب کہ اپنی اندر ایک خود ساختہ پرسنیلٹی ڈیولپ کرنے کے طور پر یہ اس طبقے کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے ملازمین کو اپنے ایمپلوئیس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور بدقسمتی کے ساتھ بعض صورتیں تقبر کی بن جاتی ہیں وہ ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں خود کو آلہ سمجھتے ہیں وہ ان کو کمتر سمجھتے ہیں خود کو بہتر سمجھتے ہیں یہ تقبر کی بعض علامتیں ہیں اور متقبر آدمی قیامت کے دن اس کو پر سخت عذاب ہے تقبر حرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عاجزی تھی آپ تو اپنے غلاموں کی بڑی مطلب کے حسنہ حفظہ ہی فرمایا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے بڑھ کر کونے ہم سب ان کے غلام ہیں ساری امت ان کے غلام ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری توازوں یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے دیکھا تھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان توازوں کیا کرتے ہیں یعنی آجزی آجزی کو انگلیش میں کہا ہمبلنس ایک ہمبل پرسن جس کو کہتے ہیں یعنی آپ کے ملازم ہیں آپ کے نوکر ہیں ایمپولائز ہیں اس طرح غریب لوگ آس پاس میں ہوتے ہیں گھر میں کوئی غریب آدمی آجاتا ہے رشتہ دار بعض وقت غریب ہوتے ہیں مگر ہمارے یہ ہے تھوڑا تا پرابلم ہے اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں اور اپنی سوسائٹی کے اندر اگر آپ اس کو بھی ایڈریس کریں ظاہر ہے کہ میں تو لیمیٹڈ لوگوں کے اندر اس وقت بات کر رہا ہوں مگر اگر آپ اس کو بھی اگر سوسائٹی کے اندر اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں آپ دیکھیں باس وقت ہوتا یہ ہے کہ ایک دمستار کرتا آپ بھانجا ہے ایک بھانجا ہے بھانجے کے گھر پر دو ماموں آئے یا بھتیجے کے گھر پر دو چچا آئے ایک چچا امیر ایک چچا غریب ٹھیک ہے مگر خونی رشتے میں تو دونوں برابر ہیں نا لیکن جب غریب چچا آئے گا نا اس کو ویلکم کرنے میں اور امیر چچا آئے گا اس کو ویلکم کرنے میں بھتیجے میں فرق ہوگا ایون کہ اگر دو بھتیجے چچا کے پاس گئے علیہ کر دونوں بھتیجے ہیں مگر ایک بھتیجہ جوب کرتا ہے دو سو پونڈ کی اور ایک بھتیجہ لاکھوں پونڈ کا بزنس کرتا ہے جب دونوں بھتیجے گھر میں آئیں گے تو چچا وہ جو دو سو پونڈ والا بھتیجہ ہوگا نا اس کو بولے گا جا اپنے اس کے لئے بوتل لے کر آجا اور وہ دو لاکھ والے بھتیجے کو وہ ویلکم کرے گا یا کوئی مینرز ہوں گے یا اس کے بعد کوئی اسٹیٹس ہوگا یا اس کے بعد کوئی اور چیز ہاں تقویٰ ہے پرہزگاری ہے نیکی ہے وہ زیادہ اللہ کیا پسندیدہ بندہ ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس وجہ سے اگر وہ اس کی تعظیم کرتا ہے عزت کرتا ہے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا لیکن اگر مال کی وجہ سے اور دنیاوی منصف کی وجہ سے یہ کرتا ہے تو ذرا سوچیں کہ یہ کتنا ہمارے اندر فرق آ گیا ہے اگر وہ غریب ہے کیا بتا یہ غریب ہے مگر اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہو امیر نہ ہو امیر غریب کبھی نہیں ہوتا بعض وقت بس ایسے ہی ہو جاتا ہے تو یہ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر خدا نہ کاستہ کر کوئی اسی چیز ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے میرے آقا غریب پر بڑھتے ہیں ہم عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شیر آپ شاید جمعہ میں جو مصطفی جانے رحمت پر لاکھ و سلام شمعی بز میں ہدایت پر لاکھ و سلام یہ بڑا پیارا سلام ہے شاید آپ جمعہ میں پڑھتے ہوں گے پڑھنا چاہیے جمعہ کی نماز کے بعد اس میں عالی حضرت کا ایک شیر ہے ہم غریبوں کی آقا پر بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پر لاکھ و سلام میرے آقا کی شان یہ تھی میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے وہ دیہات میں رہتے تھے ویلیج جس کو آپ کہتے ہیں دیہات میں رہتے تھے گاؤں میں وہاں سے آتے تھے یہ شہر میں کچھ سامان وغیرہ بیجتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے وہ توفہ لاتے گاؤں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ توفہ دیتے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پھر تو آپ کی تو عطائیں عطائیں آپ بھی اپنی بارگاہ سے اپنے غلام کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے اور ان کی کافی تعریف فرمانے تھے اچھا لگتا تھا آپ کو وہ آپ کا دیہاتی غلام تو ایک دن وہ گھر آئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر جلوہ فرما نہیں تھے معلوم کیا اور جب آقا نہیں تھے تو وہ بازار میں چلے گئے اپنا مال بیچنے سامان بیچنے کے لئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں اب تصور کریں اب تصور کریں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بتایا گیا کہ آپ کے وہ دیہاتی دوست آئے تھے اچھا ہاں آپ گھر نہیں تھے تو وہ چلے گئے سرکار سمجھ گئے کہ یہ بازار گھنے کے مال بیچنے کے لئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اب اپنے غلام سے ملنے کے لئے بازار تشریف لے گئے اور دیکھا تو وہ دھوپ میں اپنا سامان بیچ رہے تھے اب غور کریں ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی پر قربان جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اپنے غلام کو پکڑ لیا پیچھے سے جا کر اپنے غلام کو پکڑ لیا اب جیسے میرے آقا نے پکڑا میرے آقا کا انداز مبارک دے گئے جیسے ہی پیچھے سے پکڑا تو وہ دیہات کے تھے گاؤں کے تھے ویلیجر وہ گھور آگئے کونے 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 چھوڑو تو وہ یوں کرنے لگے لیکن جب میرے محبوب کریم کے سینہ بیکینہ سے جب ان کو خوشبہ آئی ہوگی وہ سمجھ گیا کہ پیچھے اور کوئی نہیں میرے تو مصطفیٰ ہیں تو آقا کے سینے مبارک سے وہ اپنے آپ کو بسلنے لگے تو میرے آقا نے یوں تھام کر فرمایا کون ہے جو ہمارے غلام کو خریدے گا آئے آئے کون ہے جو آج امتی ہے نا امتی اگر آقا فرما دے نا یہ میرا غلام ہے یہ بادشاہ ہے بادشاہ اس کے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کو میرے آقا فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے یہی آرزو جو حصور خرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے در کے بھکاری ہیں جس کو جو ملا انہی کے در سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی آقا کے صدقے ہی ملتا ہے جو ملتا ہے اب کچھ سوچئے کہ ہم کہیں کہ میں غلام ہوں آقا کے ہم کو قبول ہے یہاں آقا فرما رہے ہیں کون ہے جو ہمارے غلام کو خریدے گا نصیب اس صحابی کے واللہ اس صحابی کے نصیب کیا نصیب والے صحابی تھے عرض کرنے لے کہ آقا آپ کے غلام کی کوئی قیمت نہیں ہے میری کون قیمت لگائے گا اشارت فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تیری بڑی قیمت ہے آئے 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 کمال ہے میں یہاں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پر کرم جیسے میں نے عثمان گنی رضی اللہ عنہ کا آپ کو میں نے بیان کیا رہا غلاموں پر کرم عام لوگوں پر جس کو ہم ہمارے معاشرے میں چھوٹے لوگ بعض وقت کہتے ہیں غریب لوگ کہتے ہیں یہ بہت ضروری عاجزی جو اللہ کے لئے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے عاجزی جہاں جگہ ملے بیٹھنے کی بندہ بیٹھ جائے یہ صحابہ کرام کے عدا تھی صحابہ کرام علیہ مردوان جب مجلس میں حاضر ہوتے جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدنی پھولتا فرما رہے تھے تو اتنے میں ایک صحابی باہر سے آئے تو جگہ اندر نہیں تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھے وہی سے چادر ان کی طرف بڑھا دی اپنی چادر مبارک جس کے دامن میں چھپنے کی ہم تمنہ کرتے ہیں دونڈا ہی کریں اسی طرح قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو آقا جسے اپنے دامن میں چھپا لیں گے انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا تو یہ چادر مبارک میرے آقا کی تو میرے آقا نے چادر مبارک ان کی طرف بڑھا دی گئے بچھا کر بیٹھ جائیں اب صحابی کہاں سرکار کی چادر بچھا کر بیٹھیں گے یہ تو سر پہ رکھنے چومنے کے لیے ہوتی ہے انہوں نے چوما اور وہیں بیٹھ گئے لیکن یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا جہاں جگہ ملتی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مخصوص نشیست نہ دی آپ اپنی بکری کا دودھ خود دھولیتے تھے اپنے تصمیع خود ہی دروس کر لیتے تھے آپ کی شان بڑی تھی مگر آپ کی آجیزی بہت تھی اللہ تعالی ہمیں آجیزی عطا فرمائے یہ کوشش سے آتی ہے اللہ مجھے بھی نصیب کرے اللہ آپ کو بھی نصیب کرے ہر دیکھنے سنے والے کو نصیب کرے اور نورمالی عموماً جس کے پاس پیسہ اور منصب ہونا یہ آجیزی سے دور ہو جاتا ہے اور جس کے پاس غربت ہوتی ہے نا پریشانی ہوتی ہے وہ حسد میں پڑ جاتا ہے یہ دونوں مصیبتیں کہ وہ اے صحیح بیٹھے بیٹھے اس کو حسد ہو جاتی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ اے بڑا آدمی اے بڑا آدمی اے بڑا آدمی ہے لڑے بڑا بنایا ہے تجھے کیوں سے حسد ہو گئی ہے یہ ہمارے سوسائیٹی کا یہ بھی ایک کینسر ہے کسی کو کہو یا دعا کی بھول گئے آپ آئے آپ تو بڑے لوگوں کو دعا میں یاد کرو کہ ہم غریب کہاں سے یاد آئیں گے اب وہ شروع اب اس کی سننو بیچارے کی کیا کرے گلتی ہو گئے دعا نہیں کر سکے بھائی یہ بڑا پرابلم ہے تو یہ دونوں طرف کو ہم کو دیکھنا پڑے گا بھائی حسد کی چیز کی اگر اللہ نے اس کو منصب دی ہے اللہ نے اس کو دولت دی ہے اللہ نے اس کو عزت دی ہے اللہ نے اس کو شہرت دی ہے اللہ نے اس کو کوئی سٹیٹس دیا ہے کوئی مقام و مردب آ دیا تو اللہ نے دیا ہے نا اس سے حسد کیوں کر رہے بھائی کیوں حسد کر رہے اسے کہ بھائی حسد کی وجہ سے پھر آدمی کیا دشمن ہی کرتا ہے پہلے ہوتی حسد جس کو آپ عمومن پروفیشنل جیلس ہی کہتے ہیں یہ بڑا میں بھی ہو جاتی ہے یہ بڑا میں بھی ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کچھو ایک دوسرے کے خلاف بولو ایک دوسرے کی غیبتیں کرو ایک دوسرے کے بعد تومتیں باندھو وہ بدنس میں آگے نکل گیا تو اس کی برائی جب تک نہیں کروں گا تب تب میرا بدنس آگے نہیں بڑے گا وہ اس کو بڑا اسٹیٹس مل گیا وہ بڑا عدہ ہو گیا اب جب تب میں اس کی برائی نہیں کروں گا مجھے عدہ نہیں ملے گا کسی کی برائی کیے بگیر یعنی میں یہ کہتا ہوں کسی کو چھوٹا بتائے بگیر بھی تو آپ بڑے بن سکتے ہو کہ نہیں بن سکتے کسی کو چھوٹا بتائے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو مطلب کہ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں شاید آپ نے یہ اگزامپل ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے آپ کو معلوم ہو مگر میں ایسے اگزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک لائن کی چیئے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ایک لائن کی چیئے ایک لائن ہے یہ اب یہ جو لائن ہے میں کہتا ہوں کہ اس لائن کو چھیڑے بگیر ہاتھ لگائے بگیر اس لائن کو ٹچ کیے بگیر اس لائن کو کوئی چھوٹا کر دے کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس لائن کو ہاتھ لگائے بگیر اس لائن کو چھیڑے بگیر اگر اس لائن کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں نیچے اس کی بڑی لائن کیسے سوری یہ بڑی لائن ہو گئی اوپر والی لائن چھوٹی ہو گئی ہو گئی سمجھانا یہ ہے کہ آپ کسی کو چھیڑے بگیر کسی کو چھوٹا دکھائے بگیر بھی آپ خود اپنے کردار کو بڑھا کرو نا اپنی پرسنلیٹی کو سیٹ کرو نا اپنے ہنڈر کو اپنی تربیت کو بڑھاؤ اپنی قابلیت کو بڑھاؤ اپنی پوزیشن کو بہتر کرو کسی کو زلیل کر کے اپنی عزت بنانے کا کیا فائدہ بنتا ہے کسی کے کپڑے اتار کے خود کپڑے پہنو اسے کیا فائدہ بنتا ہے آپ کسی کو بے عزت کی بگیر بھی تو عزت کما سکتے نہیں کما سکتے کسی کو چھوٹا دکھائے بگیر کسی سے دشمنی کی بگیر بھی تو زندگی گزار سکتے نہیں گزار سکتے تو یہ ایک لیسن ہے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اپنی کردار کو بہتر کریں اپنی سیرت کو بہتر کریں کسی کو پر گیبت نہ کریں چگلی نہ کریں حسد نہ کریں تحمت نہ باندھیں اس طرح کی چیزیں نہ کریں آپ اپنی کریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ دیں یعنی کسی کی عمارت کو توڑ کر یا بڑی عمارت بنائیں گے آپ کے سامنے 11 منزل کی عمارت کھڑی ہوئی ہے ضروری ہے اس کو توڑیں گے تو یہ آپ کی 6 منزل ہے عمارت یعنی اس کو 5 منزلہ جب تک کروں گا نہیں میری 6 منزل کی عمارت انچی نظر نہیں آئے گی اس کو توڑ کر آپ کیوں مطلب کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو 11 منزل کی عمارت بنی ہوئے 11 فلور کی آپ کو بڑی عمارت بنانی ہے تو آپ اس کے آگے 12 منزل کی بنا دو آپ اپنا قد انچہ کریں کسی کے قد کو کیوں نیچہ کرتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کیا غریب کیا امیر کیا چھوٹا کیا بڑا کیا ڈسپیٹ رہے گیا ہمارا nothing خانی قیبتوں میں پرنا چگلوں میں پرنا تومتوں میں پرنا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائے جگڑے کرنا بیٹھو تو ہوئے یقین مانے میں پتہ نہیں میرا ٹوپک تھوڑا چینج ہو گیا یہ عجیب و غریب ہمارا نیچر ہے آتے ہیں آرے وہاں آگے وہاں سو نائس آف یو سو پتہ نہیں کیا دو چار انگلیش کے حفاظ بولتے ہیں وہاں وہی نا وہ پلیجر پلیجر کچھ بولتے ہیں بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ سب گیا وہ جیسے ہی گیا اوہ یار اچھا وہ چلا گیا دماغ حراب کر رہا تھا آرے ابھی تو انہوں کو پلیجر ملے جڑا رہا تھا ابھی کیا ہو گیا بہت عجیب ہوتے ہیں مسکرا رہے تھے بیٹے ہوئے تھے بس آپ ہی سب کچھ ہو مرتا کیوں نہیں ہے جلدی یہ عجیب ہو کری دن میں نفاق بڑے ہوئے کانٹے بڑے ہوئے ساپ بچو بڑے ہوئے ساپ ستھرے بن جائیں سچے بن جائیں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے کالے کو گورا بولنے سے وہ کالا گورا نہیں ہو جائے گا نہ گورے کو کالا بولو گے تو گورا کالا ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے اللہ ہمیں نفاق سے بچا کر رکھے یہ پیچھے جا کر گیبتے کرنا چگلیا کرنا آرے پتا ہے مجھے کیسے بڑا آدمی بن گیا آرے پتا ہے مجھے کیسے پیسے والا بن گیا آرے پتا ہے مجھے یہ کیسے یہ بن گیا بھائی سب تم کو ہی پتا ہے باقی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اتنی باتیں کرنے سے اچھا ہے اب خود اپنے آپ کو اچھا بناونا اتنا عجیب پرابلم ہے یہ جہاں بیٹھو نورمالی طور پر یہ بات ہوتی ہے میں نہیں کہتا ہنڈرڈ پرسن لوگ اس میں انوال ہیں لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گیبت کیوں کرے کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرے اگر اس کو اللہ نے مال دیا عزت دیئے شہرت دیئے منصب دیا ہے تو بس اللہ نے دیا ہے کوئی انسان اپنی طاقہ سے تھوڑی کوئی حزت کم آ سکتا ہے اللہ کے دیئے میں پہ خوش رہو تم بھی اللہ سے دعا کرو یہ ضروری تو نہیں کہ اس کو نیچے لاؤ گے تب ہی تمہارے مقدر میں تو ہوگا نہیں اس کی حسد میں پڑ جاؤ گے خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کرو گے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے چند آپ کو واقعات بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور نیت ہی میری تاکہ ان کی صیرت پاک سے ہم سبق حاصل کریں آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کر کے بھی بیان ختم کرتا ہوں ایک مرتبہ حضرت امیر الممنین عثمانی گنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مریض کے یادت کے لے گئے آپ نے اسے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ مریض نے یہ کلیمہ پڑھا آپ نے فرمایا اُس ذات ہی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس شخص نے کلمہ تعبہ کے ذریعے اپنی خطاؤں کو مٹا لیا راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے خود فرمایا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو صحابہ ایک کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مریض کے لئے تندروس کے لئے اس کی کیا فضیلت ہے ارشاد فرمایا تندروس کے لئے یہ زیادہ گناہوں کو مٹانے والا ہے کیا کونسا کلمہ مل کر کہیں لا الہ مل کر کہیں لا الہ لا الہ لا الہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے مدلی انتجا ہے اس کلمے کو دن میں بار بار پڑھیں پڑھتے رہیں اگر ریاکاری کی نیت نہ ہو تو ہاتھ میں تصویر رکھ لیں ڈیجیٹل تصویر رکھ لیں کوئی چیز رکھ لیں ریاکاری نہیں ہونی چاہے دکھا بے کے لئے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہ سواب تب ہی ملے گا جب اللہ کی رضا ہوگی ونہ سواب نہیں ملے گا اور اس کو پڑھیں میرے شیخ طریقت پیرو مرشید امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میری آپ سے مدرین دی جائے باقصرت کلمہ طیبہ پڑھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دروت پاک پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ محمد جو ایک بار دروت پڑھتا ہے اللہ اس پر دست رحمت نازل فرماتا ہے تو یہ ہوتا ٹینشن ہے پریشانی ہے تکلیف ہے غم ہے دکھ ہے دشمنوں کا خوف ہوتا ہے بہت ساری چیزیں انسان کو لگی ہوئی ہوتی ہیں کہتا ہے نظر ہو گئی ہے حسد ہو گئی ہے وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں درود پاک باقصرت پڑھیں جب اللہ کی رحمت آپ پر اتر رہی ہوگی تو انشاءاللہ پریشانی چلی جائیں یہ درود پاک آپ کو بہت سارے شر سے بہت سارے فتنوں سے بچائے گا تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ارس کی ہیں کلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کلمہ تیبہ کا باقصرت ورد کریں باقصرت پڑیں اور اس کے علاوہ ایک سے ساتھ درود پاک بھی پڑیں اور بھی جو اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آراد وزائف پڑیں اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی بنے گی آخرت بھی اچھی بنے گی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بہر خاک مدینہ